اسلام علیکم ٹائمز آف کراچی سے خوش آمدید اور اس وقت میں سٹی ریلوے سیشن کراچی پر موجود ہوں جہاں کراچی سرکلر ریلوے بہالی پروگرام کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو بوگیاں ہیں جو کوچز ہیں وہ کراچی پہنچ چکی ہیں یہاں اس وقت جو ہے پانچ پانچ بوگیوں میں تقصیل کیا گیا ہے اور دو ٹرینیں تیار کی گئی ہیں جو کہ ان دو ٹرینز دن میں دو بار کراچی سرکلر ریلوے کی یہ ٹرینز تفر کریں گی افتدائی طور پر اس ٹرین کو چلایا جا رہا ہے محدود پیمانے پر اور یہ بہالی پروگرام مختلف مراحل میں جاری ہے اس وقت ٹرین ریلوے سیشن سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ ٹرین کہاں سے چلے گی اور اس کا سفر کتنا ہوگا اور اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو ٹرین کا احوال بتاتا چلوں یہ ٹرین جو اسلامباد میں ان ٹرین کو بوگیوں کو تیار کیا گیا ہے جبکہ مدید بوگیا ہیں وہ بھی تیار کی جا رہی ہیں کراچی سرکلر ریلوے کی جو بہالی کا پروگرام ہے وہ چیف جسس پا پاکستان کی حکم پر کیا جا رہا ہے یہ ٹرین اگر جو لوگ ایٹیز اور نائنٹیز میں کے سیناریو کو جانتے ہیں تو یہاں پر صورتحال یہی ہے کہ یہ ٹرین ایک ریگلر پیوانے پر کراچی والوں کو ایک زبردست ایک سفری سہولیات پر اہم کرنے کے لیے دی جاتی تھی جس میں مختلف اسٹریشن سے اور مختلف ٹائمنگ میں ٹرین چلا کرتی تھی تہم کراچی شہر جس کو بہت آگے جانا تھا آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے گیا اور جو چلتے ہوئے منصوبے تھے وہ چلتے ہوئے منصوبے ایک دم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے چلے گئے اس وقت ٹرین جو کہ بوگیاں پہنچائی گئی ہیں کوچس پہنچائی گئی ہیں ان کا کام جاری ہے تو ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اور آپ کو ٹرین بھی دکھائیں گے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا جانوں کہ جو جوائنٹ کیا جا رہا ہے ایک دو بی سے دوسری بوگی کو تو ابھی ان بوگیوں کو ایک دوسرے سے جوائنٹ کیا گیا ہے اور ان کی جو تیاری کا عمل ہے چیکنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے رفتہ رفتہ ہر پہلو کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ انیس تاریخ کو وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کراچی سرکلر ریلوے چلائی جائے گی یہاں پر آپ کے یہ ٹرین ہے جو اس وقت جو ٹریک پر ہے اس کو مختلف انگل سے چلائے جا رہا ہے تو ہم ٹرین کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹرین کہاں سے کھل سے کھل سے کھل سے کھل سے کھل سے جائے گی ہمارے ساتھ رہیے اور ہم ٹرین میں اس وقت جڑ چکے ہیں اور ٹرین کا سفر شروع ہو گیا ہے اس وقت مختلف میریہ نمائن دیزائن بھی سفرک چلیے آئے ہوئے ہیں مجموعی طور پر پانچ پانچ کوگیوں پر مشتمل اس ٹرین کو چلائے یہاں پر رکھا گیا ہے جس میں اس ٹرین ہے وہ دو ٹو وے سفر ہوگا ایک جانے پر یہ ٹرین یہ مختلف اسٹیشن ہیں جاتے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کراچی سٹی اسٹیشن کراچی کینٹ چنیسر ہارڈ اور اس کے علاوہ پھر ڈپارچر یارڈ ہے پھر کارساز ہے پھر ائر فوز ڈرگ روڈ اور پھر اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی اردو کالیج گلانی ریلوے سٹیشن لیاکت آباد نورد نازباد اورنگی ٹاؤن مانگو بیر سائٹ شاہ عبداللطیف بلدیہ لیاری وزیر ونشن اور کراچی پورٹرس تو مختلف جو یہاں پر کراچی کی اس ٹرین کے اندر جو مختلف تصاویر ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں اور جو کراچی سے کی جو تاریخ ہے یا پھر جو کراچی کے جو اہم مقامات ہیں یا جو کراچی کے سائن ہیں وہ یہاں پر آویدہ کیے گئے ہیں اس وقت اگر میں یہ سٹنگ انیجمنٹ کی باعث کروں تو یہاں پر ایک ٹرین میں بائی اپ وقت سو سے زائد مصافر بیٹھ کر اور تقریباً اسی طرح چالیس کے قریب مصافر کھڑے ہو کر سپر کر سکتے ہیں تو اس وقت ٹرین کو جو ہے وہ اور اس کی ایک آدمائش کی جا رہی ہے اور اس وقت ہم ٹریک پر یہ ٹرین چل رہی ہے کراچی سٹی اس ٹیشن سے کینٹ اس ٹیشن کی جانب یہ ٹرین جا رہی ہے تو ہم آپ کو مناظر بھی دکھاتے چلیں کہ اس وقت جاز Ohh ٹرین habitنات ٹرین تو جناب تو یہ آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ ٹرین پہنچائی گئی ہے کراچی والوں کے حوالے سے ہماری جو ریلوے انتظامیہ سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار بہالی میں اس ٹرین کو اقتدائی طور پر چلایا جا رہا ہے جس میں تھاوے جی جو ہے وہ جو ٹرین پہلے چلی تھی اور اس ٹرین کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ کامیاب سوالی ہوگی تو دھابے جی سے ایک ٹرین جو ہے آگے بڑھے گی اور سے اس ٹرین میں تمام تن لوگ سفر کر کے آگے بڑھ سکیں گے تو مدیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مختلف بھوگیوں کا احوال دکھاتے ہیں آپ کی ایک چیز طرح کام جاری ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم مختلف جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے بات کریں اور آپ کو آگاہ کریں کہ جو مختلف دیگر جو اسٹیشن ہیں وہ کب بحال بھوں گے تو بل بل یہ ایک سٹاپ ٹو سٹاپ سٹاپ ٹو سٹاپ انفرمیشن دے گی یہاں پہ جو بھی جو نیکس سٹاپ آنے والا ہوگا اس کے بارے میں اس ٹرین میں جو ہے وہ انفرمیشن دی جارہی ہوگی تو اگلے ڈپے میں ہم داخل ہوتے ہیں یہاں پہ ابھی الیکٹرسٹی کا کام کیا جا رہا ہے الیکٹرسٹی کی جو کنیکشن سے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ پنکھے جو یہاں پہ لگائے گئے ہیں لگے ہیں اس بوگی میں اور لائٹ جہاں وہ صحیح کام کر رہی ہیں کہیں شورٹ سرکیٹ تو نہیں ہوتا جیسے اگر اس میں کہیں ایشو تھا تو انہوں نے انہیں کروس کر دیا کہ یہاں وہ مسئلہ ہے یہاں پہ جتنا بھی یہ سٹاپ ہے اس کو صحیح کرتا ہے پھر یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑوں کے سفر کر رہے ہوں گے ان کے لیے یہ ہینڈل لگا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ سپورٹ کے لیے اس کو پکڑ کے ہینڈل کو پکڑ کے کھڑ ہو سکے ہیں سپورٹ کے لیے جناب اورنگی ٹاؤن تک جو ہے یہ اس وقت ہم سٹی ریل میں سٹیشن میں موجود ہے جو کہ مختلف ٹریک پر یہاں پر ٹرین کو کی آدمائیت کی جا رہی ہے آدمائیت کی بفر کیا جا رہا ہے یہاں پر کام جاری ہے اور یہ سپورٹ ہیں جو کہ ہمارے یہاں پکڑ کے لیے کا ناملہ ہے سپورٹ کے لیے سپورٹ کے لیے سپورٹ کو لگانے میں مطلب ہے اور یہاں پکڑ کے لیے اور یہاں پہ سیفٹی پرکاوشن کے لیے فائل ایکسینگیشن بھی لگائے ہیں کہ خودانا خاص تھا کہیں اگلتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک دو یہاں پہ ہر بوگی میں لگے ہیں انفیکٹ چار چن لگے ہیں دو لیف سائٹ پہ اور دو وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ جی فیلحال اس میں ایسی نہیں ہے اس میں سائٹ میں کھڑ گیا ہیں یہ پنکھے لگائے گئے ہیں پنکھے ضرور لگے ہوئے ہیں اور اس میں ایسی فیلحال ایسی کے سہولت موجود نہیں ہے اور یہ کیونکہ ابھی سیٹ سے انہوں نے تھیلیں ہوتا رہی ہیں تو یہ ابھی یہاں پہ سفائی کا کام بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہر سار بہترين ہے سورتحال لگے یہ لوٹے تو یہاں پہ آگئے ہیں تو وہاں پہکے آپ کے ساتھ 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 موجود ہے ہٹے پہل پہل پیچھ بے پہل پیچھ بہل پھائیں یہ واش روم کی صورتحال ہے یہاں پہ ابھی کموٹ لگے میں گئے مسلم شاور بغارہ یہاں پہ لگنا ہے ابھی تو جیسا مومن ٹرینز میں ہوتا ہے کیونکہ ابھی کجی نیا ہے فیلال کافی صاف ہوترا ہے آپ ہی سب کے دیکھیں گے کس کی صورتحال کیا رہتی ہے ٹریکس ابھی سارے کے لئے نہیں ہوئے ہیں ابھی یہ محدود روڈز پہ جلے کی فیلال جہاں سے شروع ہوگی اور اس کے بعد یہ تمام جو روڈز ابھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جیسے میں آپ کو لکھایا تھا ہم نے بھی کراچی سیٹی سیشن سے کراچی کینڈ چنیسر ہارڈ ڈپارچر یارڈ کارساز ائر فورس ڈڈک روڈ ڈیپو ہل کراچی یونسٹری اردو کالیج گلانی لیاقتاباد ناوٹ نازمباد اور انگی ڈاؤن منگو پیٹ سائیڈ ایریا شاہ عبداللاتیف بلدیا لیاری وزیر مینشن اور کراچی پورٹ رس کے پیٹے تک جائے گی تو یہ تمام اسٹیشن سکھ یہ جائے گی بڈ انیشل جو بھی پہلا فیس چل ہوگا کیونکہ سارے ٹریکز جو ہیں وہ ابھی تکے لئے نہیں ہوئے ان کی ان کی بہالی کا سلسلہ جو ہے بھی جاری ہے تو ہم ایک اور بھوکی کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہالی پرگرام ہے پیٹری سے اورنگی ٹاؤن تک یہ ٹریک ہے جو کہ اس کا فلیر ہے اور پیٹری سے اورنگی ٹاؤن تک اس ٹرین کو چلایا جا رہا ہے جس میں مقفلے تسٹاوٹ ہیں تو وہ لوگ جو گلچن حدیج یا اس کے اطراف سے آتے ہیں پیٹری سے جنہیں آنا ہے صدر کینٹ اسٹیشن اور پھر سٹیشن اور پھر یہاں سے ہوتے ہیں یہ ٹرین اورنگی ٹاؤن جائے گی اور اسی طرف اورنگی ٹاؤن سے کتری تک کا یہ سپر ہوگا دن میں چار بار یہ ٹرین چلا کرے گی جس میں بے باکت تقریبا سو سے زائد مصافر بیٹھ کر اور اسی طرح تقریبا 40 کے قریب مصافر کھڑے ہو کر سپر کریں یہ تہوں کھڑے ہونے کی بہت زیادہ بونجائش ہے اور جو اگر میں آپ کو ریٹ کے حوالے سے بات کروں کہ کتنے ہوں گے یہ سوال ہو رہا ہے تو جناب پچاس روپے چاہے آپ کسی بھی سٹیشن سے بیٹھے ہو کسی بھی سٹیشن سے اترے پچاس روپے ہوں گے تو اس کی حوالے سے سوالات ہوں گے ہیں کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر ایک شخص سٹی سٹیشن سے چڑھتا ہے وزیر مینچن پر اترتا ہے ایک سٹیشن کا ہی پرک ہے تو وہ کتنے دے گا تو اسے بھی پچاس روپے دینے پڑیں گے کوئی شخص اگر اورنگی ٹاؤن سے چڑھتا ہے اور پتری پر اترتا ہے تو اسے بھی پچاس روپے دینے پڑیں گے تو ایک کے حوالے سے انتی کا طور پر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فیرز کو جو کرایا ہے اس کو اسٹیشن کو اسٹیشن بھی مینیج دیا جا سکتا ہے اور ایتا ہی ہوتا رہا ہے اب جو آگے کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ جو دیگر علاقے ہیں یعنی جو سرکولر ریلوے کے جو پرانا سرکولر ریلوے جو کے بحال ہونا ہے جس میں نازم آباد لیاقت آباد بل دیا جی بلکل اسٹیشن کے حوالے سے ریلوے کی وہی پولیسی ہے جو کہ تمام تر لوگوں کی پولیسی ہیں اور ہم تھوڑا سب بیٹھ جاتے ہیں کہ جو لوگ یعنی اسٹیشن کے حوالے سے وہی پولیسی ہے جو کہ تمام تر جگہوں پر ہے اور جنہیں اسٹیشن کارڈ ہم امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ اسٹیشن کارڈ علاو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ عمومن اگر آپ کچھی ادارے کے سٹیڈنٹ ہے اور اگر آپ اندرونے ملک بھی سپر کرتے ہیں تو ایک باقاعدہ ریجسیشن کے بعد آپ ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں پورے ملک کے سپر کے لیے تو بہت سے جو کہ آپ کے پولیسی، یونیورسٹی، سکول یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں تو آپ ایزیلی کنسیشن لے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی یقیناً ہونا چاہیے تو اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ کیا پوری سرکولر ریلوے کب بہا لگی تو یہ ایک اعتطا تھوال ہے جو کراچی والے شاید بہت عرصتے تھے کر رہے ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں اسٹیشن کی تو بہت سارے اسٹیشن اگر آپ ٹائمٹ آف کراچی کی پرانی پوست دیکھیں ایک دو دن پرانی تو ہم نے اورنگی ٹاؤن کا اسٹیشن ہے اس کو شیئر کیا تھا بہت بری حالت کی وہاں پر جو نشہی افراد ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹکٹنگ کا کوئی نظام نہیں تھا لائٹنگ کا کوئی نظام نہیں تھا جس کے حوالے سے ہم نے ریلوے انتظامیاں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بہال کریں اور سریدہ سیگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں جس کے لیے افتوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریلوے نے ٹریک اپنے بہال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ٹرین بھی بنا دی گئی ہے مگر اس دل جمعی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا یقینا جس طرح ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کوئی نیا پروجیکٹ دیا جا رہا ہو کراچی کو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی میں چلتا تھا لوگ اس پہ استفادہ حاصل کرتے تھے اور چلتے جلتے یہ پروجیکٹ ختم کر دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ پچھلے پچھس سالوں سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہر بجٹ میں ایک نیا بجٹ اور اضافی بجٹ رکھا جاتا ہے مگر وہ کہاں جاتا ہے یہ ایک سوال ہے مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر کافی توجہ دی اور ایک سخت موقع پر استیار کیا ونہ حومن ایک خواب بن گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کراٹی سرکلر ریلوے شاید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ افلوڈ ہو جانا چاہیے مگر اب اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین چلے گی اور مستقبل میں اس کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے کہ بجائے دن میں چار بچ بار چلانے کے بیک ٹو بیک ٹرین چلائی جائیں اور یہی زیادہ فائدے مند ہوگا کیونکہ جس طرح کے گنجان آواز علاہوں سے یہ ٹرین گذرتی ہے یہ ایک پرانا پروڈیکٹ ہے کراٹی بہت پھیل گیا ہے تو اس ٹرین کو نہ صرف چلائیا جائے بہال کیا جائے بلکہ اس کے حوالے سے جو بی آر ٹی کا جو ایک منتوبہ ہے کراٹی کے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کراٹی میں اگر ہم بات کریں ترانسپٹیشن کے حوالے سے تو کراٹی میں اس وقت کسی کچھن کی کوئی ساولت موجی چھنی اور اس وقت جو فین ہیں وہ ہرم کر دیئے گئے ہیں تو سیل کو چلے لوگ پوچھنے دوبارہ سے کپیسٹی کتنی ہے ایک بھوگی کی اور کتنے لوگ کھڑ ہو سکتے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک وقت میں جو ٹرین دن میں چار بار چلے گی اور ایک پرین میں پانچ بھوگیا لگائی گئی ہیں جو کہ دن میں چار بار فپری سے اورنگی اور اورنگی سے فپری تک سپر کرے گی اور جو کپیسٹی کی آپ بات کریں بیف وقت سو سے زائد افراد اس میں بیٹھ کر سپر کر سکتے ہیں اور جو انتظامیاں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی آنپل جگہ ہے جس میں چالیس سے پچاس افراد جو ہے وہ ایک اسٹیمیٹ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی سپر کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس وقت ہماری ریلوی انتظامیاں سے جو کرایا کے حوالے سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کرایا ہے کہ آپ کسی دی اسٹیشن سے چڑھیں ہو کسی دی اسٹیشن پر اتریں جاتے ہیں تو اس کا بھی پچاس روپے اور اگر آپ پپری سے ارمی جاتے ہیں تو اس کا بھی پچاس روپے کرایا رہی بات کراچی سرکلر ریلوی تو اس کی حوالے سے جو نازمہ آباد لیاقت آباد کریم آباد گلشن اببال جو کہ گلادین ریلوی سٹیشن ہے اس کے علاوہ جو گلستان جہور جامعہ کراچی اس طرف جانے والے لوگ ہیں ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک مکمل طور پر تجاوزات کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا اور کافی زیادہ بریجز بننے ہیں اور ٹریک کو باہر کرنا ہے سٹیشن بنانے ہیں تو مرحلہ وار یہ ایک کفر ہے جو کہ اب شروع ہو گیا عملی طور پر ابھی تک ہمیں یہ لگتا تھا یہ ناممکن ہو گیا ہے کراچی میں کیونکہ بہت سارے آئیڈیاز اس طرح سے آرہے تھے کراچی سرکلر ریلوے جو پرانا کراچی تھا جو پھیلہ نہیں تھا اس وقت تک کے لئے صحیح تھا مگر اب کیونکہ عدالت عظمہ کا ایک خاص حکم نامہ ہے اور وہ کراچی میں بہت سارے جو معاملات ہیں اس پر عدالت احکامات ہیں اور اس پر عمل درامت بھی عدالت خود کروا رہی ہے تو اس میں صبائی حکومت ہو یا شہری حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو ان کو عمل درامت کرنا ہے مگر اس وقت ہم آپ کو آخر میں جاتے آتے اپڈیٹ کرتے چلے کہ انہیں اس تاریخ کو وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے مطابق چلائی جائے گی اور دن میں چار بار یہ ٹرین چلے گی جو شیڈیول ہے وہ آپ سے کوئی دیر کے بعد برقائزہ طور پر جاری کر دیا جائے گا ان کے افقات اقار کیا ہوں گے کتنے وجہ کون سی پین کے چلے گی اقتدائی طور پر پپری سے سپر کرتے ہوئے شاہ پیتل آگے کارکاد اور پھر اس کے بعد آگے آپ آتے ہیں مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کینٹ سٹیشن سٹیشن آفیس وزیر منشن سے ہوتے ہوئے آپ اورنگی ٹاؤن تک جا سکتے ہون اسی طرح ایک رین اورنگی تھے چلے گی پپری تک پر یہ ٹریک اس وقت یہ جو پپری سے سٹی سٹیشن تک ہے اس میں کچھ ٹریک اضافی ہے یہ پرانے اورنگی ٹاؤن بلدیا کے جو رہنے والے ہیں وہ کے صفادہ حاصل کر سکتے باقی جیز جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں جیسے ناظوا باز پیٹرل بی ایریا گلشن اقبال گلستان کے اور ان کے لئے انہیں انتظار کرنا ہے اس وقت تک جب تک مکمل طور پر کراچی ان کو شفت کیا جائے گا اور دن میں چار بار یہ ٹرین چلے گی اور فیلحال مدریب جو احکامات ہیں یا جو اوفیشل ہیں وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد شیڈ جاری کر دیں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم بھی ٹائم دفتر آجی پر شیئر کر دیں گے تو اپنا کیونکہ ہم آک کر رہے تھے بہت یہ ٹی وی آسی ٹی ٹی نی کھولنے کے لیے وہ لے کے آرہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ٹیشنز کے بارے میں کیا ڈیٹیلز اب آرہی ہیں ہم تم ٹی وی چلا گی ٹی وی ٹی وی ٹی وی چلے گا ٹی وی چلے گا ٹی وی چلے گا ٹی وی چلے گے ٹی وی ٹی وی ٹی 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 ہمیں دی جی اجادت اللہ حافظ